یہ خیمہ اور یہ جگہ میں بھی دندار کی طرح ایک سردار ہوں کوئی بیکار آدمی نہیں جب کوئی راز ہوتا ہے تو سردار لڑائی نہیں کرتا سردار جب کوئی غلطی دیکھتا ہے تو پڑپڑاتا نہیں ہے سردار غلطی کو رات کی طرح ڈھانپ لیتا ہے بوری میں نیزہ پورا نہیں آتا بام سیزہ اب سے اسمان میرا دشمن ہے کہہ دیا میں نے خون کے چھینٹوں سے پچھنے کے لیے درمیان میں نہیں آئیں تم ایک نوجوان ہو تم اپنے بابا کی میراس سردار کے طور پر ہو لیکن یا تو انہوں نے تمہیں سکھایا نہیں یا تم سیکھنے میں ناکام رہے سامسا میں غازی ارترل صاحب کا سپہ سالار بامسی بے ریک ہوں میں اپنی تلوار کو خون سے تیز کرتا ہوں اور موت کی باغوں میں سوتا ہوں میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ پر ہی چڑھ رہے ہو اگر تم اسی طرح اپنی عزت پر اڑے رہے تو تم اکیلے رہ جاؤ گے میں تو شروع سے اکیلہ ہوں آپ اس کی فکر نہ کریں میری تقدیر میں اکیلہ رہنا ہی لکھا ہے بہت کوشش کیا آپ نے ہمارے لی ہے اگر آپ اس معاملے پر اور اسرار کرتے ہیں تو دروازہ کھلا ہے جا سکتے ہیں میں نے جتنی بھی کوششیں کی ان کوششوں پر مجھے افسوس ہے تم حد سے آگے نکل گئے ہو تم ہماری روایات کو بھل گئے تمہاری دل کے اندر شیطان عباد ہو گیا ہے اب تم اس تخت کو تباہ کر کے اس شیطان کو مارو گے یا پھر تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بجا بائے گا اب میں تمہیں کچھ وقت کی محلت دیتا ہوں اگر میں نے دوبارہ اس شیطان کو تمہارے دل میں دیکھا کبھیلے کو تمہارے سر پہ گرہ دوں گا میری یہ بات یاد رکھنا سامسا سر پہگیم سارا سمانہ نہیں ہے تو بھوکے مر جائیں گے ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے صرف اسمان صاحبی ہیں جو ہمیں بجا سکتے ہیں جو اللہ ہم پہ رحم کر مد کرو ایسا ہے لالیمو کچھ تو چھوڑ دو ہمارے بھی نہیں ہے ہمارے پچھا بھی مر جائیں گے چھوڑ دو ہمارے پچھا بھی نہیں ہے لالیمو چھوڑ دو رحم جاؤ ہم پر اٹھا کر بستے تمہیں اللہ پچھے گا تم سے ہمیں اپنا کام کرنے دو یہ سمان بھی رکھو ہٹو یہاں سے تم نے سنا نہیں کہہ تمہارے سمجھ میں نہیں آری تم ایسے نہیں مانو گے دیکھو خدارا ایسا مت کرو تم لوگوں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے میں نے کئی گاڑیاں کھو دیئے کم سے کم میرا سونا ہی دے دو چھوڑ دو ہمیں ہٹو پیچھا 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 ہٹو 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 پیچھا بالگائے آپ کا انتظار کر رہے ہیں دندار صاحب اب اور کیا مانگنا چاہتا ہے مجھ سے بالگائے مانگتا نہیں وہ چھین لیتا ہے کچھ نہیں چھوڑتا موسیقی 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 ان کی لاشیں لٹکا دو جہیں لوگوں کو یہ دکھنا چاہیے تاکہ منگولوں کی تہشت ختم ہو سکے اور یہ بھی نظر آئے کہ اسمار اور اس کے سپاہی آسادی کی آگ بھڑکا چکے ہیں چلو آج بہت دوین رات ہے قائے قبیلی کی جانب سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم بالگائے کی اداعات کرتے ہیں عظیم کماندار اور طاقتور بالگائے بالگائے کو تم اچھے لگے تم صحیح راستے پر آنا شروع ہو گئے دندار سنا اے عثمان قبیلہ بدر ہو گیا جو بھی آپ کے ساتھ ہماری وفاداری کو نقصان پہنچائے گا قائے قبیلے میں اس کی کوئی چگہ نہیں ہے تم بالگائے سے جتنی وفاداری دکھاؤ گے بالگائے کی مہربانیاں اتنی ہی پاؤ گے تمہارا بھائی ارترل سمجھدار تھا اس لیے اس نے قائے قبیلے کی نمائندگی تمہیں سوپی اب سے میں تمہارا باپ ہوں گا اٹھو اب سے قائے قبیلے کے نائف سردار نہیں بلکہ اصل سردار ہو اصل سردار ہو اور یہ سب سونا تمہارے لیے اس سے جو چاہے خرید سکتے ہو یہ ممکن نہیں کیونکہ قائے قبیلے کا اصل سردار ارترل غازی ہے سرداران رضا نہیں ہوں گے تم اس کی زیادہ فکر مت کرو دندار پرسکون ہو جاؤ دندار بالگائے کا دل بہت بڑا ہے وہ سب تمہیں قبول کریں گے سنجاک سردار بھی بنا دیے گئے ہو تم اب جاؤ اور یہ مبارک جھنڈا کائے قبیلے کے آسمان پر بلند کر دو تاکہ ہر کسی کو منگولوں کی طاقت کا پتہ چلے جنہوں نے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک حکمرانی کی قسم کھائی ہے لیکن میں ہی کیوں بالگائے کیا یہاں پہ آپ سے زیادہ کوئی بہدر ہے تندار صاحب موسیقی موسیقی قائق قبیلہ زندگی پھر آپ کا مشکور رہے گا میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں میرے خاص مہمان آنے والے نظروں سے دور ہو جاؤ قوانین اور وہ مقدس خنجر لے کر آؤں موسیقی 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 کیا آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کاش کہ میں یہ دیکھنے سے پہلے مر جاتا موسیقی کل ہی جس گیدر نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا یہ آج اسے خود گوشت پیش کر رہے ہیں بالگائے سے بھیک مانگتے ہوئے ان کی زبان پر شکن کیوں نہ پڑ گئے ان کے آگے جھکنے سے پہلے ان کے گھٹنے سڑ کیوں نہیں گئے موسیقی موسیقی گھوڑے پر تو یوں سوار ہیں جیسے کوئی فتح حاصل کر لی ہو دندار صاحب اس کے خیمے میں کیا کر رہے ہیں بابا اور قبیلے کی عزت پیشنے آئے ہیں حضور کیا وہ ایسا کرنے کی جڑرت کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی جلو ہمارے واو اشداد چنگیز خان کا نصب برخان خالدون میں رہنے والے نیلے بھیڑیے سے چا ملتا ہے اسی لیے میں یہ نیلا رنگ اپنے چہرے پر لگاؤں گا اپنے اباو اشداد چنگیز خان کی یاد اس خنجر کو اوپر اٹھاتا ہوں اس خنجر کو اوپر اٹھاتا ہوں اس بل ازیاد ہے اپنے اپنےami اس่عت haben اپنے اپنےود ایسے مو نہ پھیرنے سلجان خاتون میرے غموں کے پہاڑ میں مزید اضافہ مت کریں اگر تم وقت پر صحیح کام کرتی تو یہ پہاڑ نہ بندہ میں کیا کرتی میں بہت خوف زدہ تھی میرا خوف زدہ ہونا غلط نہیں تھا میرا شیر جیسا پیٹا چلا گیا میرے ساتھ آئیے سلجان خاتون میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے بہت عام ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جو کہنا ہی جلدی کہو اگر اولاد کا غم باپ کے لیے ایک مسئلہ ہے تو ماں کے لیے ہزار مسئلہ ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا یہ پوٹ لے لیں یہ کس کے لیے بطور کا ہے میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے آپ کو شاید اسمان کی کوئی خبر ملے اگر آپ اس سے ملیں تو کہیے گا کہ یہ بطور کو دے دے اس میں اس کے کپڑے ہیں زہرہ کچھ نہ کہیں سلجان خاتون کیا کہیں گی یہ جانتی ہوں میں لیکن آپ کی باتیں میرے زخموں کا مرہم نہیں ہیں دندار صاحب نے اسے لا تعلق کر دیا ہے مزید یہ کہ انہوں نے بہادر کو اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آنے کے لیے بلا لیا ہے تم کیا کہہ رہی ہو زہرہ کیا بہادر اور اس کی ماں غزل یہاں آ رہی ہمارے ساتھی کیا ہو رہا ہے خدا کے لیے سلجان خاتون یہ پوٹلی بطور تک ضرور پہنچا دیں اور جہاں تک اسمان کی بات ہے میں اسے سمجھ گئی ہوں اور ہاں یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ بطور اسمان کے ساتھ کیوں گیا ہے حق پر ہے اسمان کی کوئی خبر آئے تو مہربانی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میں جانتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے اب اسمان کوئی جنونی کام نہیں کرے گا جنونی لوگ اچھے سردار بنتے ہیں اس کے برحقس کیا ہم جرگے میں اسی لیے خاموش نہیں رہے کہ وہ جنونی بن جائے میرے بھائی جو تکلیف نہ اٹھائے وہ سردار نہیں بن سکتا اسے مشکل حالات سے گزرنا ہوگا بس ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری قوم کے لیے امید بن سکے انشاءاللہ تم نے صحیح کہا میرے بھائی لیکن اگر اسمان کے ساتھ کچھ برا ہوا تو میرا دل چل جائے گا موسیقی کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اب دل ریمان میرے بھائی ان آکھوں نے اب تک بہت سے غداروں کو دیکھا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا ایسی غداری نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی خوش آمدید حضور خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید اب ہم کیا کریں موسیقی 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 قائے کے بہادر سرداروں بہادر سپاہیوں اور لوگوں مبارک ہو قائے کے ساتھ میں نے ایک اور جھنڈا لہرا دیا ہے جو میرے آباؤ اجداد اور میرے دادا سلمان شاہ کو جشتا ہے اور آج کے بعد سانچاک کا سردار بھی میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اسے قبول کریں اور فخر کریں میرے بھائی ارتل غازی کی فتح کی گئی زمینوں کے لیے ایک اور عزاز لائیا ہوں میں سانچاک کی سرداری میرے پیارے رب کی مرضی سے میرے نصیم میں آئی ہے اس طرح قائے قبیلے کے لیے ایک نئی امید نے جنم دیا ہے میرے سانچاک سردار بننے سے قبیلے کو بہت فائدہ ہوگا ہم ان سرزمینوں سے اور قبیلے سے ہر قسم کے انتشار کا خاتمہ کریں گے اس منصب کے بعد ہم سب کو اور محنت کرنی ہوگی اوہ فروغت شدہ انسان عثمان بہت جلدہ کر تمہاری اس جھوٹی شان کو مٹی میں ملا دے گا انشاءاللہ رک جائیں سو جنگ خاتون رک جائیں اس وقت ایسا نہیں کریں قائے کے سرداروں اس سرحد کا سانچاک سردار ہونے کی حیثیت سے میں تمام سرداران کو پوری طور پر اپنے خیمے میں چاہتا ہوں اس منصب کے بعد میری ذمہ داریاں اور میرے فرائز بڑھ چکے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جلدہ رہے 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 چنگیز خان کے قوانین بلگائے کے خیمے میں ہیں حضور ہمارا کام اتنا آسان نہیں ہوگا بلگائے نے آج رات دعوت میں بہت سے منگول سرداروں کو مدعو کیا ہے وہ اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے منگولوں میں اُبر کر سامنے آنا چاہتا ہے لیکن اس کے خوابوں کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیں گے اللہ کے حکم سے حضور احتیاط سے اب سے قائق قبیلے کے سردار اور سانچاک سردار دونوں میں ہوں تاریخ دن گزر چکے ہیں فرائز اپنی برکات کے ساتھ آئے ہیں سالتوک موسیقی 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 ہم چاہتے تھے کہ آپ قبیلے کے نظام ٹھیک کریں اور لوگوں کو متحد کریں لیکن منگولوں کے ہاتھ میں اپنی لگام دینے کا کیا مطلب میں نے یہ ذمہ دا دیاں قائق قبیلے کے لئے قبول کی ہیں بھائیو منگول ہم سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں ان سے مقابلے کی ہم میں ذرا طاقت نہیں کیا آپ نہیں جانتے یہ بات ہاں میں اقل سے کام لے کر اپنے قبیلے کو مسائل سے دور رکھنا چاہتا ہوں پھر آپ نے سونا کیوں لیا ہے کیا یہ آزادی کی قیمت ہے میں اس قبیلے کی سالوں سے خدمت کر رہا ہوں ایسے ہوتے کبھی نہیں دیکھا سردار کا انتخاب سرداروں کے درمیان ہوتا ہے آپ کو کس نے منتخب کیا کس نے اس حیثیت پر آپ کو بٹھایا دندار صاحب کیا کرتا میں بتاؤ اگر یہ نہ کرتا تو کیا کرتا میں قائق قبیلے کی قسمت بچھو کی شکنجے میں لکھی ہے آپ کو کسی اور کے آگے جھکتے ہوئے دیکھنے سے بہتر تھا میری قدر گھچا تھی اگر اطاعت نہ کرتے تو اور کیا کرتے بمزی صاحب بتائیے ہاں کیا قبیلے کو منگولوں کے ظلم و شتم کے آگے چھوڑ دیتے ہم نے بغاوت کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے دمیجی صاحب قائق قبیلے کی عظمت کو زمین کے ساتھ لگا دیا ہے یہ سب بالگائے کے بالتو خچر بن گئے تھے شاہین صاحب مجھے ایک خچر بننا گوارہ ہے بجائے ان کا کتہ بن کر اس کی عطاعت کرنے کے بس کرو ذرا اپنے الفاظ پر غوڑ کریں عبد الرحمان غازی نہیں دوندار صاحب نہیں عبد الرحمان غازی نے تو کچھ نہیں کہا تاریخ میں ہمیشہ فتح اور شکست دونوں کا لکھا جاتا ہے لیکن تاریخ میں دشمن سے سونا لے کر بزدلی کو نہیں لکھا جائے گا دوندار صاحب آپ بھی اپنے الفاظ پر غوڑ کریں بمسی صاحب سردار سے بات کرنے کا طریقہ کار لگتا ہے بھول گئے آپ دوندار صاحب جب میرا پیٹا شہید ہوا ہم اس وقت نہیں چکے تو اب ہم کسی کی آگے کیوں جھکیں اگر ہم نے جھکنا ہی تھا شہید کیوں دیئے زمین کو نوندار صاحب کافروں کے مزید دار کھانے نے آپ کے کمزور ایمان کی حقیقت کھول دی ہے صحیح وقت پر نظام تبدیل ہوگا اور آپ کا وقت بھی آئے گا یہ رد عمل قابل فہم سرداران لیکن ہمارے راستے کی سچائے میں کوئی بھی شک نہیں ہم صحیح ڈگر پر ہیں سالتوک اس سونے کو تمام سرداران میں تقسیم کر دو موسیقی 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 کھولو موسیقی 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 مجھے 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 تم ہم سے کیا چاہتے ہو بھل گائے اتنی چل دی میں ہم لوگوں کو یہاں کیوں بولایا ہے رو کی طاقت اب میری ہو گئی ہے چنگیز خان کی زبان اب میری ہے اور اس کی تلوار بھی اب میری ہے میری رگوں میں دوڑنے والی طاقت چنگیز خان کے قوانین سے آئی ہے یہ جان لو تم لوگ موسیقی سندوک لے کر آؤ خسور کیا آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ہاں مگر تم فکر مات کرو ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لگنیں گے موسیقی کون ہو تم موسیقی بیدے پوچھا کون ہو تم ارترالغازی کا چانشین حسما موسیقی 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 حضور یہ لوگ سندوق لینے آ رہے ہیں سب کچھ ان کی توقعوں کے مطابق ہوگا تم لوگ تیار رہو سمجھ گئے موسیقی 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 جنگیز خان کی طاقت تب میرے ساتھ ہے گہاتو کے بہادر سالارو چنگیز خان کی روح رکھنے والے قوانین بلگائی کے مبارکاتوں میں یہ تمام روحیں گواہ ہیں ایرلک یامہ میرا ساتھی بن جائے آج کا دن قوانین کی اطاعت کا دن ہے سن لو تم کان کھول کے تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو بلگائے ایسی طاقت صرف چنگیز خان کے پوتوں کے پاس ہی ہو سکتی ہے تم اس کے حق دار نہیں طاقت میری ہے کماندار تولوئی اب یہ طاقت بالگائے کے پاس ہے اگر بالگائے کی بات سچ ہے تو انکار نہیں کر سکتے ماننا ہی پڑے کہ ہم اس کی بات یہ سندوق تو خالی ہے بلگائے مجھ سے غدداری تو تم ہمیں بے وکوف بنا رہے تھے بلگائے تم جانتے بھی ہو تم نے یہ کیا کیا جب تک مجھے ہوا قوانی نہیں مل جاتے تم لوگ یہاں سے کئی نہیں جاؤ گے ہر جگہ تلاش کرو انہیں تمام خارجی راستے بند کرو تمام درختوں کے تنوں میں بھی دیکھو جو 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 مجھے وہ واپس چاہیے مجھے وہاں مجھے 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 چلیں گے چلیں گے چلیں گے خیمے کے پیچھے سے نوکرو کی لاشیں بلی ہے وہ وہی سے بھاگے ہیں گنگر ان کے پیچھے گیا ہے میں جانتا ہوں عثمان کے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے جا اور جا کر تلاش کرو اسے میں اپنے بزرگ جنگیز خان کی روح کی قسم کھاتا ہوں میں عثمان کی کھال اس کی ہڈیوں سے الگ کر دوں گا اس کا خون پیوں گا میں اور اس کے گوشت کو دستر خان میں پیچھا کر کھاؤں گا تم بہت اچھے ہو تم نے امانتوں کا خیال رکھا دشمن کو زلیل کر دیا اللہ کا شکر ہے یہ زندگی یہ دنیا یہ جسم یہ تمام مخلوقات و نباتات انسان کے پاس امانت ہیں اسی لئے انسان کو الامین ہونا چاہیے اسے جو امانتیں دی گئی ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے ان سب کی حفاظت ہم کیسے کریں گے انسان بننے کا انتظام کر کے بیٹا تو کیا ہم انسان نہیں ہیں جسمانی طور پر ہیں لیکن ہمارے سہن ہماری روحیں ہمارے دل ہم بطور انسان دنیا میں آئے جس طرح کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ ہے جس طرح سائنس کے اصول ہیں ایبدی دنیا میں انسان کے جانے کا ایک راستہ ضرور موجود ہوگا تو وہ راستہ کونسا ہوگا تمہیں دی گئی امانتوں کی حفاظت کا راستہ ایک حدیثِ قدسی ہے میری گنجائش زمین و آسمان میں نہیں اگر کہیں میری جلوہ گری کی گنجائش ہے تو وہ بندہِ مومن کے دل میں ہے کیونکہ مومن کے دل میں تو خدا ہی بستا ہے نا ہمیں اپنے ذہنوں کی حفاظت کرنی ہے اسے بیکار کاموں میں صرف نہیں کرنا ہمیں چاہیے اپنے ذہن کو ہمیشہ نیک کاموں میں لگائیں پوری دنیا کی حفاظت کریں اور پوری دنیا کو خوشحال بنائیں اینٹ پر اینٹ رکھتے ہوئے بھی لوگوں کے بارے میں سوچیں انہیں کسی طرح کا دکھ نہ پہنچائیں ہم دنیا کو خوبصورت بنائیں گے ہم کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے اور ہم اس دنیا کو امن سکون کا گہوارہ بنائیں گے ہم الامین پیغمبر کے امتی ہیں ہمیں اپنی ہر حیثیت میں امانت دار ہو کر رہنا ہے ایک خاندان کے سربراہ کے طور پر ریاست کے قائد کے طور پر تجارت میں ذراعت میں اپنے وصف کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اگر ہم اللہ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم رسوہ ہو جائیں گے اپنا وقار کھو بیٹھیں گے ہمارا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا جو امانت دار ہوں گے اور امانت دار ہی وہ لوگ ہوں گے جو دیرے رشق کی آگ بھڑکائیں گے اللہ ہمیشہ امانت رکھنے والوں کے ساتھ ہے روگ جو میں نے کہا رک جاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو کدھر دو مجھے بتاؤ یہ تم لوگ سب کیا کر رہے ہو کیا تمہیں ارترال صاحب کا پاس بھی نہیں ہے تم اس روایت کو مٹا رہے ہو جس پہ کائی کی بنیاد کھڑی ہے یہ دندار صاحب کا حکم ہے سلجان خاتون دھوکتی ہوں تمہاری سپاہ گری پر دھوکتی ہوں تمہاری مردانگی پر سلطوک تمہارے بابا کیا ان کی پروریر سلیمان جھا کے پاس نہیں ہوئے ہاں اور تم کیا تمہارے بابا ارترال صاحب کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید نہیں ہوئے نہیں میں تمہیں ارترال صاحب کے خیمہ کو لوٹنے نہیں دوں گی ایسا مت کریں سلجان خاتون جو بھی کہنا ہے سردار سے کہیں موسیقی 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 کوئی تو میری مدد کرے کیا یہاں کوئی سردار ہے جو میری بات سنے کاش میں اندھی ہو جاتی تو یہ سب نہ دیکھتی ہمارا انجام اچھے دنوں میں کر میرے اللہ موسیقی 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 فوری طور پر جیر کتائے کے پاس جاؤ سلجان خاتون قبیلے سے نکل رہی ہیں واضح ہے کہ وہ کہاں گئی ہیں موسیقی 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 کاش میں بھی تمہارے ساتھ چلتی تمہیں یوں اکیلے بھیجنا مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا تم فکر کیوں کر رہی ہو سلجان خاتون سے مل کر بس کچھ بات کرنی ہے سلجان خاتون اسمان کو سب سے بہتر جانتی ہے گنجا ان سے ملنا ضروری ہے میرا وہ مجھے رستہ دکھائیں گی موسیقی اس بے رکھی کی وجہ جان سکتا ہو میں نے آپ کو غلط سمجھو اسمان صاحب میرا لہجہ بہت سخت تھا اگر کوئی غلط فہمی ہو تو بتانا چاہیے ساتھ چلنے والوں کو سیکھ لینا چاہیے کہ آنکھیں اور کان کس وقت کھلے اور کب بند رکھنے ہیں لیکن دلوں میں شبھات رکھنے والوں سے یہ نہیں ہوگا مجھے کوئی شبھات نہیں ہے اسمان صاحب آپ بس اپنی بات کریں ہماری باتوں میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا اگر ایک انسان سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو اس سے کچھ کہنا ہی فضول ہے بھر مجھے میں سگھت takتا میں انہیں لے کر آیا ہوں جو زند خیمے کی حفاظت پر معمور تھے موسیقی جب میرے بابا چنگیز خان کی ان مقدس امانتوں کو جوری کیا جا رہا تھا کیا ان کانوں نے کچھ بھی نہیں سنا تھا بولو بتاؤ جو کان دشمن کو نہیں سن پاتے وہ میرے لیے بیکار ہے اور جو آنکھیں میرے دشمن کو نہیں دیکھ پاتی وہ بھی میرے لیے بیکاری ہے جس نوکر کے دل میں منگولو والی عالی ضرفی نہ ہو اس کا انجام بھی اندہ ہی ہوتا ہے انہیں آگ لگا دو تاکہ پرندے اور بھیڑیے ان کا سست گوشت نہیں کھا سکے کیا وہ فرار ہو گئے اسمان کہیں پر بھی چھپا ہو ہم اسے ڈھون لیں گے بال گئے یہ سجاوٹی باتیں نہیں چاہیے نہیں سنیئے بکواب سلنگا دریہ کی طرح بہتا ہوا خون تم تو وہ طاقت تھے جہر کو تائے سردار بال گائے دوسرے قائی قبیلے کے سردار سامسا اس کی اسمان کے ساتھ بگڑ گئی ہے قبیلے میں موجود ہمارے آدمی نے بتایا ہے اوکاپ کا شکار کرنے والا تیر اس کے اپنے ہی پروں سے تیار ہوتا ہے کونگار اپنے کسی خاص آدمی کو تم سامسا چاوش کے قبیلے میں پھیجو کیا اسے آپ کے پاس لے ہیں؟ وہ نہیں آئے گا یہاں ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے سامسا کی ہمت کی ضرورت ہے جو آدمی تم بھیجو گے وہ اس کی غیرت کے ساتھ کھیلے گا اسے خون کا کھیل کھیلنا پسند ہے جب وہ چند منگولوں کو قتل کرے گا تو قائی قبیلے والے اس کے چاروں طرف اکٹے ہونا شروع کر دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا سامسا اور عثمان کی ہمت کا ٹکراؤ سمجھ میں آیا کچھ اور ہم ہمارے کچھ میں آئے کچھ میں آئے کچھ میں آئے کچھ میں اسے یہاں پر اکتو سی بایوں موسیقی 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 جرواہوں کے سردار اگر تم مر گئے تو بکریاں کون جرائے گا یہ مت سمجھو کہ میں ایک فرما پردار ہوں میں اپنے بابا سولیمان شاہ کی نشست کی قسم کھاتا ہوں تم نے جو کچھ کیا ہے میں اس کا حساب لوں گا بالکائے ضرور لوں گا جب بالکائے کو پتا چلا ہوگا کہ سندوق غائب ہے تو پاکلوں کی طرح چلا رہا ہوگا بالکائے ایک دشمن ہے ہم چانتے ہیں بھائی لیکن ہمارے بیچ کے منافقوں کا کیا ہوگا جب تک ایک قوم اپنے اندر موجود منافقین سے چھٹکا رہا حاصل نہیں کرتی وہ دشمنوں سے بھی نجات حاصل نہیں کر پاتی منافقات اگر کسی کی رگوں میں بس جاتی ہے تو پھر اس کا خون بہنے کے ساتھ ہی نکلتی ہے منافقین کی باری آئے گی ان کے سینوں کو چیر دیں گے میرے بچوں خیریت تو ہے بام سزا عثمان دوندار بالکائے کا سنجاک سردار بن گیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں باب سزا ان کی عطاعت کے بدلے بالگائی نے انہیں سردار بنا دیا ہے ثبوت کے لیے اس نے یہ کیا ہے کہ ہماری جھنڈے کے ساتھ سنجاک سرداری کا جھنڈا لگا دیا باب باب انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آلشار بھی اتنا نہیں گرا جتنا یہ گر گیا باب باب موسیقی